بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ناگہانی واقع بہت خراب ہوتے ہوتے الحمدللہ ایک سٹیج پہ آکے رک گیا چند شرپسند اناثر پار زلے کے یہ آج کی ہی بات نہیں ہے یہ کئی مرتبہ اس عراضی پہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ جلد جلد اس کا کوئی حل نکالا جائے اور اس ایونٹ میں اس معاملے میں جو شریک افراد ہیں ان کے خلاف انٹی ٹیرریسٹ ایکٹ لگا کر ان کو گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے یہ جو دونگ دس کی عراضی ہے اس کے وابت انیس سو ایک اور انیس سو چار کا جو فیصلہ ہے وہ اپنی قانونی حصیت رکھتا ہے اس کے علاوہ ہنزہ ڈسٹرک کے ہونے کے کئی ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں یہ کورٹ میں انڈر ٹرائل ہے اور یہ جو شرپسند افراد نے کنٹمٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے آکے یہاں جو دیشتگردی فیلائی ہے ان کے خلاف جلد سے جلد قانونی کاروائی کی جائے اور ہمارے ان ٹوریسٹ کو جو آج اتنی دیر تک روک کے ان کو پریشان کیا گیا ہے ان سے ہم ڈسٹرک ہنزہ والے چونکہ وہ ہمارے مہمان تھے ہم ان سے معذرت خواہ ہیں اور چونکہ ہنزہ ٹوریسٹ ہب ہے اور گلگت بلتستان پٹیکلری ٹوریسٹ ہب بن چکا ہے اس سے ہمارے روزگار ہمارے کاروبار وابستہ ہے اس طرح کے اناثر اس طرح کے معاملات اس طرح کی حرکتیں اس کے کیس پہ کرتے رہیں گے تو ہمارا دانہ پانی بند ہو جائے گا گلگت بلتستان کی حکومت سے اپیل ہے کہ جلد جلد ایسے اناثر کو بینقاب کر کے ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائے بہت شکریہ